آقا شریعت رحمت معاب مولانا سید قلب عابد نقوی بطارق یکم جمادی الثانیہ سن تیرہ سو اکتالیس حجری مطابق انیس جنوری سن انیس سو تئیس عیسوی میں سرزمین لکھنو پر پیدا ہوئے موصوف کے والد بھی عالم دین تھے جن کو امدت العلماء مولانا سید قلب حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے آپ کا شمار خانوادہ غفران معاب علامہ دلدار علی نقوی کے متدین علماء میں ہوتا ہے صفت العلماء نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے میں تجربہ کار اساتذہ سے حاصل کی سن انیس سو تیس عیسوی میں مدرسہ سلطان المدارس میں داخلہ لیا اور سن انیس سو پیتالیس عیسوی میں فرز ڈیویزن سے صدرالفازل کی سند حاصل کی آپ کے اساتذہ میں سے مولانا الطاف حیدر، مولانا عبدالحسین، مولانا ابن حسن، مولانا سید محمد اور مولانا سید حسین کے اسماسر فریس تھے سن انیس سو چھیالیس عیسوی میں عراق تشریف لے گئے جہاں آیت اللہ سید مہدی شیرازی، آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید محمود شہرودی اور دوسرے اساتذہ سے قصب فیض کر کے وطن واپس آ گئے عراق سے واپسی کے بعد دسمبر انیس سو پچاس عیسوی سے جون انیس سو بہتر عیسوی تک مدرسہ سلطان المدارس میں نائب مدرس آلہ کی حیثیت سے تدریسی اور انتظامی فرائزن جام دیئے وقتاً فوقتاً مسجد عاصفی میں اپنے والد ماجد مولانا قلب حسین کی آدم موجودگی میں نماز جمع پڑھایا کرتے تھے کچھ عرصے بعد مسلم یونیورسٹی علیگرہ میں شیعہ تھیالوجی کے دین کی حیثیت سے بلائے گئے جہاں سن انیس سو چہتر عیسوی سے انیس سو تیراسی عیسوی تک اس عہدے پر فائز رہے اپنے والد کی وفات کے بعد مسجد عاصفی میں امام جمعہ کا منصب مستقل طور پر سمحا لیا اور آخری عمر تک یہ فریضہ انجام دیتے رہے سن انیس سو تیتالیس عیسوی میں آیت اللہ باقر العلوم کی صاحبزادی سے آپ کا اغدھ ہوا جن سے تین بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے آپ کے بیٹے آفتاب شریعت مولانا قلب جواد و جناب سید قلب نقی عرف تنویر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں آپ کے شاگرٹوں کی فیرست طویر ہے جن میں سے مولانا آغا جعفر پاکستان مولانا رضی جعفر پاکستان مولانا مرزا محمد عالم مولانا مرزا محمد اتھر مولانا سید حسن نقوی مولانا افتخار حسین کشمیر اور مولانا منظور محسن وغیرہ کے اسمہ سر فیرست ہیں آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے نائب صدر تھے سنٹرل حج کمیٹی اور اردو اکیڈمی کے ممبر رہے اپریل سن 1964 کی 11 و 12 تاریخ کو آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا چوالیسما سالانہ اجلاس جب امام بڑا غفران مااب لکنو میں منقید ہوا تھا تو اس کے صدر حسین بھائی لال جی تھے اور اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر صفت العلماء تھے مسلم یونیورسٹی کے کوٹ ممبر تھے موصوف کی ذات میں یہ مختلف عودے ان کی شخصیت کو واضح کرتے ہوئے علمی شان و شوقت کو بیان کرتے ہیں بقول پروفیسر مولانا شبیح الحسن نونہروی ان میں سنجیدگی اور مطانت کے آثار بچپن ہی سے موجود تھے مطانت اور حفظ مراتب کے ساتھ ان کی شروفتگی اور کشادہ دستی ان کے اوصاف میں چار چاند لگا دیتی تھی ان میں حقیقتاً ایک طرح کی مقنتی سیت تھی ان کے اہباب کا حلقہ بہت وسیع تھا جن میں طرح طرح کے لوگ شامل تھے اور سب ہی ان کی نیک نفسی اور خیرخواہی کے مطریف تھے سادگی اور اخلاص کے ساتھ وہ اپنے اہباب اور بزرگوں کی اتنی مدارات کرتے تھے کہ ان کے یہاں جانے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا سادگی کے یہ اوصاف بھی ان کے ذاتی محاسن کے علاوہ ایسی ویراسک تھے جو انہیں ان کے پیدر بزرگوار امدت العلماء سے برہ راست پہنچے تھے عمر کے ساتھ ساتھ ان میں قیادت و خطابت کے نحفتہ اوصاف بھی رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہونے لگے اور پھر اس قدر مصروف ہوئے کہ ان کی پوری زندگی مار کے سر کرنے میں گزر گئی ان کی عملی جدوجہد اور مجاہدانہ عظم و بصیرت کے جوہر اس وقت کھل کر سامنے آئے جب مدرسہ سلطان المدارس کے تحفظ کی تحریک نے برہ سغیر اور بیرونی ممالک میں حلچل سی پیدا کر دی اس مدرسے کا اپنی موجودہ عمارت میں رہنا جس مجموعی قیادت کا کارنامہ ہے اس میں آپ کی سرفروشانہ جدوجہد نے اہم کردار ادا کیا سن 1978 عیسوی میں محرم کے جلوسوں پر پابندی لگی تو آپ نے فیصلے کی تاریخ کا اعلان کیا آپ کی ایک آواز پر ہزاروں کا مجمع کرفیو توڑ کر گھروں سے باہر مکن پڑا آپ سن 1978 عیسوی سے سن 1986 عیسوی تک ہر سال روز آشورہ آصفی امامبالے سے احتجاجی گرختاریاں پیش کرتے رہے ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تعلیف کا دامن نہیں چھوڑا آپ کے آثار میں سے کتاب ایماد تحقیق کا نام سر فیرست ہے تیرہ دسمبر سن 1986 عیسوی مطابق دس رویو سانی چودہ سو سات ہجری میں نصیر آباد زلہ رائے بریلی سے مجلس پڑھ کر علہ آباد کے لیے واپسی ہو رہی تھی کہ تقریباً پندرہ کلومیٹر پہلے بھاپا مو زلہ علہ آباد کے قریب سالے آٹھ بجے رات کو ایک ٹرک نے اس کار کو پیچھے سے ٹکر ماری جس میں آف سفر کر رہے تھی اس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ اس حادثے کا شکار ہو کر جہاں بھاک ہو گئے اور اپنے معبود حقیقی سے جہاں ملے چودہ دسمبر کے صبح ہی تو ریڈیو اور دیگر زرائے ابلاغ نے اس خبر کو چاروں طرف پھینا گیا کہ مشہور عالم دین صفت العلماء مولانا قلب عابد نقوی کا نصیر آباد زلہ رائے بریلی سے علہ آباد جاتے وقت کارحاسے میں انتقال ہو گیا ہے مولانا قلب عابد ایک معروف اور جید عالم دین تھے تمام عالم اسلام نے ان کی رہلت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی اسلامی تعلیمات کے فروغ اور خدمات کی ستائش کی ہے مولانا قلب عابد کی تکاری پر ملیت میڈیکل کالیج علاہ آباد لائے گئے تو سیکروں کا مجمع نعرہ لگا رہا تھا کہ مولانا کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے لہٰذا ڈاکٹری معاینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے بغیر میت زیارت کے لیے لائے گئی اور پھر دوبارہ ایمبولنس میں رکھی گئی تین بجے سہ پہر کے قریب ایمبولنس آہستہ آہستہ لکھنو کے لیے روانہ ہوئی ہر قدم پر قافلے کا احاطہ بختا جا رہا تھا لکھنو سے چالیس کلومیٹر پہلے ایک کثیر مجمع استقبال کے لیے کھڑا تھا وہیں آپ کے جیساد ایتھر کو تابوت میں منتقل کر کے ایک کھلی گاڑی میں رکھا گیا رات نو بجے کے قریب اعلان کیا گیا کہ نماز جنازہ کل صبح نو بجے ادا کی جائے گی پورے لکھنو میں کورا مچا تھا مجمع رات ہی سے بڑے ایمامبالے کی طرف بڑھا جاتا تھا جہاں غسل و کفن کے بعد تابوت مسجد آصفی کے مرکزی دروازے میں رکھا تھا تاج العلماء سید محمد زکی نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کی صفی ایمامبالے کے سہن سے سیڑیوں تک اور وہاں سے لون تک پہنچیں پھر بھی سب لوگ شرف نماز حاصل نہ کر سکیں آگے پڑھے تو ٹیلے والی مسجد کے قریب برادران اہل سنت نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے تھے اجازت لے کر تابوت کو سہن مسجد میں لے گئے مولانا فضل الرحمان امام جمعہ جماعت اہل سنت کی اقتدامے نماز جنازہ ادا کی گئے موصوف اتحاد بین المسلمین کے علمبردار تھے اور کسی بھی صورت اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھٹنے دیا یہی وجہ تھی کہ آپ کے جنازے میں اہل سنت حضرات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی نماز کے بعد تابوت چالیس پچاس علموں کے زیر سایہ امام باڑا غفران ماہب کے لئے روانہ ہوا اور آپ کے والد امدت الان